سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک ٹوینٹی 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 ٹری سسٹینڈ از بینگ اینکورڈنس ویڈا کونسٹیوشن آف دی اسلامی ریپبلک آف پاکستان اینڈ تو دس ایکسٹینٹ پیٹیشن آر ڈسمیس سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک قانونی قرار ایک شق قتم کر دی گئی سپریم کورٹ نے دس پانچ کے اقصریت سے ایک کے خلاف درخواستیں مصطرف کر دی ماضی میں سنائے گئے فیصلوں پر اپیل کا حق نہیں ملے گا ایکٹ کے ماضی سے اطلاق کی شک آٹھ ساتھ کے تناسب سے مسترد مستقبل میں آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کی تحت سنائے گئے فیصلوں پر اپیل کا حق ہو گا سپریم کورٹ نے نو چھے کی ایک سریعت سے شک کو برقرار رکھا چیف جسس قاضی فائز ایسا نے مختصر فیصلہ سنایا تفصیلی فیصلہ بات میں جاری ہو گا سپریم کورٹ کے پانچ جس کا پراکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ برقرار رکھنے سے اختلاف جسٹس ایجازو لحسن، جسٹس منی بختر، جسٹس شاہد وحید شامل، جسٹس سید مظاہر علی اکبر نکوی، جسٹس آئیشہ ملک کا بھی اختلاف عدالت عظمہ کے دس جس نے قانون برقرار رکھنے کا فیصلہ کر دیا پراکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا ماضی کے فیصلہ پر اطلاعات نہیں ہوگا ساتھ کے مقابلے میں آٹھ کے اکثریت سے ایکٹ کے شرک مسترح چیف جسس قاضی فائز ایسا نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا جسٹس سردار تارک مسعود، جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس آمین الدین بھی شامل جسٹس جمال مندوخے، جسٹس آتھر من اللہ، جسٹس مسرط حلالی نے بھی اختلاف کیا نواز شریف لندن سے سعودی عرب پہنچ گئے سعودی عرب میں عمرہ آدھا کریں گے وطن واپسی کے لیے دوبئی سے خصوصی تیارہ بک کرا لیا گیا نواز شریف اکیس اکتوبر کو لاہور پہنچیں گے ذرائع کے مطابق نون لیگ نے استقبال کے لیے دو پلانز بنا لیے پلان اے کے مطابق نواز شریف ہیلیکاپٹر سے جلسہ کا پہنچیں گے سابق وزیراعظم کو سڑک سے مینارے پاکستان تک لانے کا پلان بھی تشکیل مریم نواز نے کہا سارے تجربے فیل ہو گئے نواز شریف ہی کامیاب رہا سستہ آٹھا، سستی روٹی، سستہ گھی نواز شریف کی حکومت میں ہی ملا عوام پریشان ہیں اسے لیے نواز شریف واپس آ رہے ہیں نواز شریف قوم کو اچھے دن پھر دکھائے گا پاکستان کو معاشی طور پر ناقابل تسخیر بنائیں گے مریم نواز سے یو سی چیئرمن، کانسلرز اور کارکنان کی ملاقاتیں نگرہ وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا نواز شریف کی واپسی پر عدالتی فیصلے کا انتظار کریں گے عدالت نے کہا نواز شریف کو جیل بھیجیں تو عدالتی حکم کے پابند ہیں نواز شریف کی واپسی پر وزارت قانون سے مشاورت جاری ہے لیول پلائنگ فیلڈ ہونی چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو جلسے کرنے کی اجازت ملنی چاہیے پیریک انصاف جلسہ کرے گی تو سرکاری ٹی وی پر دکھائیں گے عام انتخابات میں ذابطہ اخلاق کے لیے الیکشن کمیشن میں اجلاس پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کی شرکت بیرسٹر علی زفر نے کہا الیکشن کمیشن نے لیول پلائنگ فیلڈ مہیا کرنے کی یقین دہانی کرائی نیر بخاری بولے الیکشن کمیشن نے بروقت انتخابات یقین دہانی کرائی اے این پی کا نوے روز پر انتخابات کروانے کا مطالبہ جماعت اسلامی کی دسمبر کے آخر یا جنوری کے شروع میں الیکشن کی تجویز نگرا وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا نگرا حکومت کوئی پانس سالہ منصوبہ بندی نہیں کر رہی ہم روز مرہ کے کاموں سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کر رہے جنوری کے آخری ہفتے میں عام انتخابات ہوں گے بروقت دسمبر میں زیادہ پڑتی ہے یا پھر جنوری کے آخری ہفتے میں ریاست چاہے تو شدید گرمی شدید سردی میں الیکشن ہو سکتے گئے ہیں الیکشن کمیشن نے کہا ہے جنوری میں انتخابات ہوں گے تو ہوں گے شہباز شریف سے مولانا فضل و رحمان کی ملاقات انتخابات سمیت ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال بہرانوں سے نمٹنے کے لیے بشاورت سے آگے بڑھنے پر اتفاق شہباز شریف نے کہا پاکستان کو اتحاد صحیح بہرانوں سے نکالا جا سکتا ہے نواز شریف کی واپسی سے سیاسی اور جمہوری نظام مضبوط ہوگا الیکشن کمیشن آئینی مدت میں انتخابات کا انقاط یقینی بنائے ترجمان پی ٹی آئی نے کہا ہے الیکشن کمیشن انتخابات نہ کرا کر آئین سے انحراف کر رہا ہے چیئمن پی ٹی آئی کے خلاف متعاصبانہ گاروائیاں سب کے سامنے ہیں الیکشن کمیشن پری پول دھاندی کی داہ ہمبار کر رہا ہے کسی بھی غیر قانونی فیصلی یا اقدام کو قبول نہیں کریں گے چیئرمن پی ٹی آئی کے سائفہ کیس میں درخواست زمانت پر سمات آج ہوگی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کیس سنیں گے چیئرمن پی ٹی آئی نے سائفہ کیس میں فرد جرمائیت کرنے کا حکم چیلنج کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر ٹرائل کورٹ کا نو اکتوبر کا حکم کردم قرار دینے کی استعداد چہواز شریف نے کہا فریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر سپریم کورٹ کا فیصلہ خوش آئی ہے فیصلے سے عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ کا احترام ہوا سپریم کورٹ کے کام کا طریقہ جمہوری ہوگا ماضی کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی شفت کا اطلاق نواز شریف پر نہیں ہوتا غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے پاس رزاکارانہ واپسی کے لیے انیس دن باقی یکم نومبر تک غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی یکم نومبر سے افغانیوں سمیت ان غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی ہوگی جن کے پاس رہائشی یا متعلقہ دستاویزات نہیں ہوں گی بلاوال بھٹو نے کہا صاف پانی اور خوراک ہر شہری کا بنیادی حق ہے موصر منصوب بندی سے موسمیاتی تبدیلی کا حل نکالا جا سکتا گیا حالیہ سلاب سے ملک بھر میں بدتری انتباہی ہوئی ہم نے سن میں اپنا گھر پروگرام شروع کیا متاثرہ خاندانوں کو بھی اصلاح گھر بنا کر دیئے مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کیلئے جدت کی طرف جانا ہوتا کراچی میں سعید آباد پولس کی کاریوائی سمگلنگ اور منشیات فروشی میں ملاوث تین ملزیمان کی رفتار سمگل شدہ چھالیاں پلاسٹک دانہ اور منشیات برامر کاریوائی ہب ریور روڈ اور دعویس گوٹ میں کی گئی نگرہ وزیر داخلہ سن اور آئی جی کا ڈی آئی جی ہیدر آباد آفیس کا دورہ امن و امان کی صورت حل پر بریفنگ رفت مختار راجہ کی ہیدر آباد رینج بھی ٹریفک پولس کے بامی اشتراک سے رنگین شیشے والی نیلی ریوالونگ لائٹس اور فینسی نمبر پلیس والی گاڑیوں کے خلاف مہم شروع کرنے کی ہدایت آئی جی سن نے میکمہ جاتی ترقی کے عمل کو تیز تر کرنے کے حکمات بھی جاری ہوتی ہے نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکوی کا اکبر چوک فلائی آور کا دورہ کہا اکبر چوک کا پروجیکٹ مشکل تھا تھوڑی تاخیر ہوئی لیکن جلد مکمل ہو جائے گا پوری کالج روڈ بھی اس کے ساتھ دوبارہ تیار ہو جائے گی محسن نکوی نے کہا لاہور میں ون بی کے خلاف ورزی سے حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے آج سے اس کے خلاف سخت کریک ڈاؤن ہوگا خلاف ورزی پر گاڑی اور موٹر سائیکل بند کیے جائیں گے امیر جماعت اسلامی سراجالحق کے علیم خان سے ملاقات موجودہ سیاسی صورت حال پر تبادلہ خیال سراجالحق کا علیم خان سے ان کی خوش دامن کے انتقال پر اظہار تازی ہے لاہور کے چیلڈرن اسپتال کی اپگریڈیشن کا فیصلہ ایک سو پچاس بیٹس کی میڈیکل ایموجنسی بنے گی آؤڈڈور وارڈ بھی اپگریڈ ہوگا میڈیسن ویئر ہاؤس نیا بنے گا نگران وزیرالہ فنجاب محسن نکوی کا اسپتال کا دورہ اپگریڈیشن کا کام جنوری تک مکمل کرنے کی کالج نہ جانے والے کلاسز نہ لینے والے اساتیزہ کو فارق کیا جائے نگران وزیرالہ سنگھ کی ہدایت مقبول باقر کا طلبہ نسابی کتب خانہ کتب نہ ملنے پر اظہار برہمی کہا بیس فیصد بچے کتاب کے بغیر ہیں جو نہ قابل برداشت ہیں سیکیٹری خزانہ کو فوری ایک ارب روپے جاری کرنے کا حکم بیلجیم، سپینگ، جنوبی افریقہ، اردن اور ویانہ میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے، ہزاروں مظاہرین فلسطینی پر چملیے سڑکوں پر نکل آئے، وضع پر اسرائیلی جاریت فوری بند کرنے کا مطالبہ خاکستان میں فائیو جی انٹرنیٹ لانے کی تیاری، نگران وزیر خزانہ کے سربراہی میں ایڈوائزری کمیٹی کائم، وزیر آئی ٹی، ڈاکٹر عمر سیف نے کہا، فائیو جی کی نلامی کو جلد یقینی بنایا جائے گا، کابینہ نے ٹیلیکوم انفراسٹکچر شیئرنگ کے بھی منظوری دے دی لیمنیشن پیپر خط ہونے سے ملک میں پاسپورٹ کی چھپائی کا کام بند، ذرائع کے مطابق ایک ہفتے میں پاسپورٹ کا بیٹ لاغ پانس لاکھ تک پہنچ گیا روزانہ پچیز زار تک درخواست موصول لیمنیشن پیپر دو ہفتے میں سسٹم میں آنے کا امکان